نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی نوری محفل پہ چادر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹر ون نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن نور سہر اور آج ستائیس شب ہے اور آپ نے دعا بھی کی ہے اور صلاة التصوی بھی ہوئی ہے اور صلاة التحبہ کی نماز بھی ہوئی ہے اور ڈاکٹر چمیر آٹھو نے بہت خوبصورت انداز میں دعا کی اور ہم اس رات کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلاتوں کو حل فرمائے اور ہمارے کاروبار میں رسک میں برکتیں عطا فرمائے ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے دشمنوں کی میلن لذر اور حاصلوں کے حضر سے بچائے مہتر سامین میٹھ آبن نیوز نے یہ اسپیشل ٹرانسویشن جو آج ہم نے احتمام کیا اور ہمارے مہمانہ نے گرامی اس وقت سہری کا بھی انتظام کر رہے ہیں اور سہری کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور بھاری جو ہماری سہری کا انتظام ہو رہا ہے اور لوگ وہاں بھی سہری کر رہے ہیں تو نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو بس آج مانگنے کی رات ہے آپ ہمارے لئے بھی مانگیں ہماری پوری ٹیم کے لئے مانگیں ہم اسی طرح دین کا کام کرتے رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ملک صاحب جن کو آپ دیکھتے ہیں نیکی کے سیگمنٹ میں اور بہت خوبصورت انداز میں یہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں مفتی ہزاروی صاحب بھی ہیں شاہ صاحب بھی ہیں عامر بھائی بھی ہیں اپنا شہریہ رسلم بھی ہیں عامر بھائی کے سابزادے بھی ہیں عابد بھائی بھی ہیں ہمارے انوار بھائی بھی ہیں ہمارے بلال بھائی بھی ہیں ایک اور ہمارے سناخہ موجود ہیں اور میں گزارش کروں گا اپنا شہریہ رسلم سے کہ ایک نات کے توشیر بڑھیں اور آپ کا اور ہمارا انشاءاللہ رہے گا ازان فجر تک انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ازان فجر تک بہت شکریہ شہزاد بھائی ماشاءاللہ دکٹر جمیل اٹرو نے دعا کا سما باندھا ہے اور آج جیسا کہ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ آج مانگنے کی رات ہے تو اسی کے حوالے سے میرے ایک زیمین آج شریف ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی مل کر شامل ہو جائے گا اس دعا میں ماشاءاللہ یہ سہری کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے اللہ بھائی آج کی اس رات کی رات کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر دیں آمین آمین اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا مل کر شامل ہو جائے اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا اے نورِ خدا آیا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری سپیشل ٹرانسویشن نورِ سہر میں اور آج ستائیسوی شب ہے اور بہت بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں مانگنا جتنا ہم اللہ سے عبادتیں کریں جتنی ہم عبادتیں کریں تک ہم ہیں ہمارے ساتھ ہیں عبدالقادر حضاروی صاحب حضاروی صاحب کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آج رات ہم نے اپنی اس ٹراسمیشن میں صلات التصویم بھی صلات التوبہ بھی پڑی اور ہم نے پوری رات قیام بھی کیا اور دعا بھی کی محفل نات بھی ہوئی ذکر و اذکار بھی ہوئی اللہ قبول فرمائے آج رات کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ انہا انزلنا فی لیلت القدر بے شک ہم نے قرآن کو لیلت القدر کے اندر ناصل کیا وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کیا جانے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیرم من الفشار لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور حویٰ ہے کہ اس رات کے اندر فرشتے جو ہیں وہ زمین پر ادرتے ہیں اور فجر تک جو ہے وہ سلامتی ہی پڑتے ہیں اللہ حمدر اللہ حمدر رات کو جو ہم نے قیام کیا ہے اس کے بارے میں حدیث بخاری شریف کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایماناً وَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِ جس نے لیلت القدر کی رات قیام کیا اس کے سابقہ تمام گناہ ماف کر دیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے گناہ صغیرہ ہے گناہ کبیرہ جو ہے مبقی توبہ کے بغیر ماف نہیں ہوتے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس رات کے بارے میں یہ ملی کیسے مفصیلین اکرام نے اس صورت قطعت لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک اسرائیلی شخص کا ذکر کیا گیا کہ جس کو اللہ تعالی نے بہت ساری عمر دی تھی اس نے تقریباً اسی سال کے لگ بگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دن میں جہاد کیا اور روزے کے ساتھ جہاد کیا اور رات میں وہ قیام کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میری امت کی عمر امت کی عمر کم ہے اور عمال بھی کم ہیں تو ادھر سے جبریل امین کو اللہ نے یہ صورت دے کے نازل فرمایا کہ جائیے میرے محبوب سے کہہ دیجئے کہ آپ دل میں یہ خیال نہ کریں کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہیں عمال کم ہوں گے بلکہ ہم آپ کو ایک ایسی رات دے رہے ہیں جس میں عبادت ایک ہزار مہین اللہم سبحانہم کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق آزان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے روزہ رکھتا ہوں رکھتی ہوں ماہ رمضان کا واجب قربتاً الاللہ آپ سے گزارش کروں کہ یہ وہ رات ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو بھی نہیں عطا کی گئے یعنی پہلی امتوں میں روزہ اور اعتقاف تھا حقیقت اس کی قیفیت مختلف تھی لیکن لیلت القدر کی رات اللہ نے کسی کو عطا نہیں گئے یہ صرف اور صرف امت امت محمدی کو علازم یہ صرف ہے اور اس کی قدر ہے اور اس کا مقام ہے اللہ اکبر ملا کس کی وجہ سے سرکار دعالوں کریم علیہ السلام جہاں ہمارے لئے شفاعت کا ذریعہ ہے وہاں عمل ہم کم کرتے ہیں لیکن حضور کی وجہ سے ثواب زیادہ ملتا ہے اور آسان کتنا کیا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے تم اسے اکیس میں میں تلاش کرو تئیس میں تلاش کرو پتیس میں تلاش کرو اور انتیس میں تلاش کرو یعنی کہ ان پانچ دنوں کے اندر جو بندہ جاگ کر عبادت کرتا ہے اللہ اسے ایک ہزار مہینوں جتنی عبادت کا ثواب دیتا ہے اور اس کو مخفی اس لیے رکھا گیا کئی ایسا نہ ہو کہ اس کی تاہین کر دی جائے تو کوئی اس رات سے غافل ہو جائے جتنا بڑا ثواب ہے اتنا بڑا گناہ بھی ہے تو اس لیے اللہ نے مخفی رکھا تاکہ جو غافل ہو تو اس کے لیے یہ ہو کہ مولا میں نے گناہ تو کیا لیکن مجھے لیلت القدر کا علم نہیں تھا اور یہ آخری حدیث یہ مولا کائنات سے اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام مسئل نبی شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا تھا آپ نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ اس کو اٹھاؤ کہو اس کو کہ یہ وضو کر لے وہ شخص کو اٹھایا مولا کائنات نے تو مولا کائنات ارز کرتا ہے یا رسول اللہ نیکی میں تو آپ پہل کرتے ہیں لیکن آپ نے مجھے کیوں حکم کیا فرمایا اگر میں اس کو اٹھاتا اور یہ انکار کرتا تو یہ کافر ہو جاتا لیکن آپ نے اٹھایا اگر آپ کا انکار کرتا یہ تو کافر نہیں ہوتا اس کا مقصد یہ ہوا کہ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو گناہ بھی کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اللہ نے ایک تو تاک راتوں میں رکھا دوسرا تائین نہیں کی تائین اس لیے نہیں کی کہ اگر تائین کے باوجود کوئی بندہ اس رات گناہ کرتا تو جتنا بڑا اس کا ثواب ہے اتنا ہی کیا ملتا گناہ ملتا اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول اب رمضان کے دو یا تین دن رہ گئے ہیں فرحل رمضان ہم سے جدہ ہو جائے گا اب ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا عبادت کرنی چاہیے یہ آپ نے اچھا سوال کی ہے یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے آپ نے گناہوں کی توبہ اور مولے کہنات فرماتے ہیں توبہ کا مطلب کیا ہے فرمایا جو تم نے نمازیں قضا کی ہیں اللہ کے حق جو تم نے تلف کی ہیں اللہ کے حق ادا کرو اور جو مخلوق کے حقوق تم نے تلف کی ہیں وہ ان کی ادائیگی کرو فرض کرو کسی سے کرز لیا ہے زمین عرب کیا اس کو واپس کرو اور اس کے بعد اللہ سے پکی توبہ کرو اور دوبارہ کبھی بھی گناہ کی دنیا میں جانے کا نہ ارادہ کرو تو پھر کیا ہوگا اتائبو من الزمب کم اللہ زمب لہو ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے گناہ کیے ہی نہیں اور اس میں ایک آخری رات ہے جس کو لیلت الجائزہ کہتا ہے یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ پورا رمضان المبارک ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن چاند رات کو اپنی ساری نیکیاں ہم جو ہے وہ گواہ دیتے ہیں ہم زائع کر دیتے ہیں ہمیں گوانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں عید کی رات کو بھی عبادت کے ذریعے زندہ کرنا چاہیے اور اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی بندہ یا مزدور یا کوئی بھی ملازم کسی ادارے میں کام کرے جب اس کی عجرت لینے کا وقت آئے اور وہ غائب ہو تو مزہ نہیں آتا یہ جو عید کی رات ہے یہ عجرت لینے کا اللہ سے وقت ہے اس رات توبہ اور تائب ہونا چاہیے تاں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور مغفرت کا جو ہے وہ پروانہ چاری فرما دیں اور آپ نے فضل سے فرما دیں آمین 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 بہت خوب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی عزت و مہور برکتی آتا اور آپ بھی الحمدللہ شروع روزے سے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ چاندرہ تک ہم ساتھ رہیں گے ملک صاحب ہمارے محفل میں آ جائیں اور ملک صاحب بہت اچھا سیگمنٹ کرتے ہیں نیکی کا ملک صاحب کیا کہیں گے آپ پہلے تو آپ ہمارے محفل کے بارے میں ہوتا ہے جی الحمدللہ مہتر ہون سے کرتے ہیں اور افطار میں ان کا چلتا بھی ماشاءاللہ نیکی کا سیگمنٹ الحمدللہ میں جتنی بھی مصروفیات کے بعد واپس سے آتا ہوں اپنے کمرے میں جی تو آپ کا یہ نور سہر جو ہے وہ دل کو اتنا بھائیا ہوا ہے ہاں ماشاءاللہ کہ میں اپنے آرام کو یقین ہم دو ہی گھنٹے کے آرام ملتا ہے اس کو اپنے دروپ کر کے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں بہت کو سیکھتا ہوں اور دل بڑا باغ باغ ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا ہر جو چھوٹے سے چھوٹا سیگمنٹ ہے نات سے لے کر اور عبادات کے بارے میں معلومات کا اور آپ لوگوں کے ٹی ماشاءاللہ تنچی ہے آپ تو ایسے ہیں نا کہ شروع دن سے ہمارے ساتھ تھے آپ نے دیکھے تھے سارے معاملات بس اللہ پاک ہمارے خلوص کو آپ نے دل سے دعا ہے آج کیسے بابرکت رات کے توسط سے آمین میں دل سے دعا گوں آپ سب کے لئے اللہ تبارک ہوتا ہر جب تک ہماری زندگی ہر سال جو ہے آپ کو اس سے بڑھ کر توفیق دے آمین ہماری پوری ٹیم کے لئے انشاءاللہ سب کے لئے آمیر راہ کے لئے جوکر جیمی راٹھور صاحب کے لئے جی میں سب کے لئے دعا گوں میں سب کے لئے دعا گوں دیکھیں میں جب ہم اسے سوال پوچھا آتا ہے کہ میں مویب وطن پاکستان کا شیرمن ہوں جی جی تو میں بتاتا ہوں کہ سر ہر شخص پاکستانی جو ہے وہ مویب وطن ہے ماشاءاللہ الحمدلہ میرا ایک میرا تو ایک کاوز ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں جو ہیں جی کسی بندہ سے ہم کرتے ہیں آپ نے دیکھا ایک سیگمنٹ کی صورت اختیار کر گیا جو کہ پہلے مجھے اس کی پرمیشن نہیں تھی پھر میں نے اپنے حالہ و کام سے اپنے بزرگوں سے اپنے دوستوں سے اس کو پرمیشن لیا اور آن یارانہ شروع ہو گیا کیونکہ میں پہلے جو عمل کرتا تھا وہ سرہ پوشیدہ تھا اس پر میں زیادہ مزا آتا تھا پھر آپ کے میٹرون ٹیم نے مجھے لائن اپ کیا اور انہوں نے بتایا ایک مفتی صاحب ساتھ دے جی جی انہوں نے بتایا کہ یہ دو طرح کے نکی ہیں ایک وہ نکی جو ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہ لگے اور ایک نکی وہ ہے جو آپ آپ کے کرنے سے کسی کے اصلاح ہو کوئی اویرنس پھیل جائے اور ترگیم پھیل جائے تو بس وہ بات میرے دل کو بھائی اور پھر الحمدللہ میں نے میں اللہ کی بڑی مہربانی سے جب سے کرونا جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ شدہ ترطیار کر گیا اس وقت سے کچھ راشن کی تقسیم اور دوسرے معاملات کے ساتھ بلٹ کیمز کا میں نے بہت جو ہے ارگنیز کیا تیلسیمیا کی بچوں کو میں نے تقریباً جو ہے وہ سینکڑوں کے طرح میں جو ہے وہ انجیٹ کیے آپ پاکستان آرمی کے ساتھ کوزگارڈ کے ساتھ سیگلین دوستوں ماشا اللہ ماشا اللہ 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 تعالی ملک صاحب اللہ پاکستان اللہ پاکستان کو جزائے خیر دیا اور میں آپ کو اسپیشلی بلاؤں گا ہمارے پرام میں آپ آئیں اور اپنے سارے اپنے اظہار خیال فرمائیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہم ہمیں ازان بھی بھی جانا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ دو اشار ہم نات کے پیش کریں اس کے بعد پھر ازان کے لئے ہم جائیں آئیے اس رات کی وسیلے سے مغفرہ کے دعوہ مانتے ہیں مرساد ملیر کہ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دام نوری محفل پہ چادر تمی نور کی نور پھیلا ہوا اللہ